بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہ پیش پارم ہے زینب پیش پارم یہ گاؤ کا نام ہے گنگا پینڈ یہ اسن عبدال میں چھوٹا سا گاؤ ہے ہم ہے محمد عمران کے ساتھ محمد عمران یہاں اس ارگینک پیش پارمنگ کا جو ہے ایک ایک کلیبوریٹر چار میں سے یہ اس کا تعلق ہوا کینڈ پلجاب صاحب سے ہے لیکن یہاں پہ اس نے یہ فش پارم سامنے ہم پر آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے ہم اس پوٹ کے دوڑا قائیں گے عمران بھائی یہ بتا دے اس میں آپ کیا اس فش فیڈ میں ڈالتے ہیں اس فش فیڈ میں ڈالتے ہیں ہم ڈالتے ہیں ٹوٹٹی آرگینک فیڈ ہم نے بنائی ہے اس میں کھل بنولا ہے کھل سرسوں رائس پالش پورڈر کشمیل سب سے جو اچھی چیز اس میں جو ہے سویا بین گلوٹن چوکھر اور مکعی شیرہ نمک ٹوٹٹی ایک کدلتی حضا ہیں اس میں ہم نے اس کو جو فیڈ کو جو ہم نے چیار کیا ہے اور یہ فیڈ الحمدللہ 35 سی پی کے قریب فیڈ ہے جو ہم پنگاسس کو ڈالتے ہیں اور یہ پنگاسس مکلی جو ہے یہ آپ نے کہا کہ تائلینڈ سے ہم نے منگوائی ہے یہ تائلینڈ کا مسئل ہے کیٹ فش کے مستقی ہے جی 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 آپ کیا کہتے ہیں یہ پنگاسس کے نمک ٹوٹے بغیر کانٹے والی مچھلی ہے انتہائی لذیر کوشت اور خوبصورتی کے حوالے سے اور ذائقے کے حوالے سے بہت عالی مچھلی ہے پنگاسس پاکستان میں ہم نے پہلی دفعہ پر پینڈ پر یہ کارچر کی ہے ہم جاتے ہیں یہ آمید آجائے ساتھ ساتھہ تاکہ سامنے یہ پانڈ بھی نظر آجائے ہماری جو امران بھائی یہ تین پانڈ ہیں حامد صاحب یہ تین پانڈ ہیں اور اس میں پنگاسس کس علاوہ میں خاصل ہوگی یہ تین پانڈ ہیں ان تین پانڈ میں سب سے پہلے جو آپ کو خاصت بنا دوں کہ ہمارے پاس جو اس علاقے میں سب سے بڑی خاصت ہے پانی کی جو پانی ہے 24 hours پانڈ میں چلتا رہتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں سلور اور گراس پنگاسس کے ساتھ میچ کر کے ڈالی جاتی ہے پنگاسس کو الگی ہے اس کو پسند نہیں کرتی اس کو مرتم کرنے کے لئے ہم نے سلور اور گراس الگی کے لئے یہ نیچلی گروہ ہے اس کو دن میں دو سے تین دفعہ اس کو پیٹ کرواتے ہیں اور الحمداللہ بہت اچھا سائز ہے اور کتنے فش ہوگی اس میں ہمارے پاس 35,000 اس کو جو سیٹ ڈالا تھا تین پانڈ میں میکس جو ہے ہم نے تعداد کو منیج کر کے 35,000 سٹیٹ ہم نے اس میں ڈالا ہے تو ہمارے پاس کوئی نیچنلی مولیٹیٹی ہم نے پانڈ تو نہیں بڑا سائز کتنا ہے انشاءاللہ جو ہمارے پاس اور کنک فیٹ کے اوپر جو سائز ہم نے اس کو ڈیٹھ سال میں گروہ کیا وہ ڈیٹھ کلو ایک کلو ایبریج ہماری انشاءاللہ آج ہے بہت شکریہ محمد عمران بہت شکریہ